بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ادائیگی کرنی ہے چار سال میں پاکستان کا سالانہ تجارتی خسارہ بیس ارب ڈالر سے بڑھ کر بتیس ارب ڈالر ہو چکا ہے یہ میں نے کل اپنا شو اس چیز پہ وائنڈ اپ کیا تھا اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس کے پیچھے بہت گہرائی ہے اس کے پیچھے کیا ہے ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہمیں اس سیچویشن پر کس نے پہنچایا اور کیا انٹینشنلی پہنچایا اس کے وجوہات کیا تھی اور اب جس کیچ ٹوئنٹی ٹو سیچویشن میں ہم جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت اہم چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور وہ آج کی کور کمانڈرز کی جو سپیشل یہ سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کیونکہ یہ سکیجول نہیں تھی یہ پہلے سے تیش شدہ نہیں تھی اور یہ سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس تھی جو کہ بلائی گئی اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں کہ جب آپ سات گھنٹے سے زائد وقت جو ایک کمرے میں سب کور کمانڈرز چیف آف آرمی سٹاف جب آپ گزارتے ہیں تو سات گھنٹے اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں برین سٹارمنگ ہوتی ہیں وہاں پہ بہت سی مشورے کیے جاتے ہیں اور وہ مشورے کیوں کیے گئے کیا وجوہات تھی کہ ایک سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس بلائی گئی اور وہ اس وقت بلائے گی جب انٹرنل پولیٹیکل سیچویشن جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے بیٹھین سیول اور ملٹری وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن سیول والے یعنی کہ پولیٹیشنز جو ہے یا حکومت کہہ لیجئے جو ہے وہ اشاروں کناروں میں باتیں ضرور کر رہی ہیں اشاروں کناروں میں بلیم ضرور کر رہی ہیں لیکن بلیم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا سولیڈ پروف موجود ہیں کہ جناب اس کے پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی گورنمنٹ کو اسٹیبل نہیں ہونا دینے چاہ رہے ہیں یا وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں سو ہوا میں اگر باتیں کر رہے ہیں تو سولیڈ ایویڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے کسی کے بلیم لگانے کے لیے سو بلیم لگانے کے لیے سولیڈ ایویڈنس ایس سچ نہیں ابھی تک نظر آیا کہ وہ کوئی بلیم کر سکے فوج پر کہ جناب شاید فوج جو ہے وہ ان کو کہیں تنگ کر رہی ہے ایسا کچھ نظر نہیں آرہا نہ ہی پولیٹیشنز کے پاس نہ ہی گورنمنٹ کے پاس کچھ سولیڈ ایویڈنس موجود ہے سیبل ملٹری ریلیشنز کی کشیدگی کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے ضرور ہو رہے ہیں کیونکہ اگر اس ملک میں کوئی انسٹیٹیوشن ابھی تک انٹیکٹ ہے تو وہ صرف اور صرف فوج کا ہے اور اس کو اگر اس کشیدگی میں گھسیٹا جائے گا بجائے اس کے جو سیاستدان ہیں وہ جا کے کورٹس کا مقابلہ کرنے کے بجائے کورٹس کا جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ کورٹس کا مقابلہ کریں گے عدالتوں کا مقابلہ کریں گے یہ ورڈ یوز کیا جائے سیاستدانوں کی طرف سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کورٹس کے ساتھ کورٹس کو جا کے فیس کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں کی جا رہی ہیں جو ریومرز چل رہی تھیں یا جو نیب ایکٹ کی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں یا اس کے علاوہ جو نیب ایکٹ کی ترمیم کی باتیں جو اسمبلی میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اس کی پرپریشنز جا رہی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور منسٹری آف لاؤ اس پہ بیٹھ کے عمل درامت کرنے کی اس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف کے جو اختیارات ہیں اس میں کمی کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے کل رکھی کہ جناب وہ اتنی ڈیپٹ تک جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت سیریس نکل سکتے ہیں کیونکہ ایک اپنا اس کا ایک فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت فوج چلتی ہے اس کا اپنا ایک میکنزم ہے اس کے اندر اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوتی ہے اس پہ آرگومنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر وہ سب کچھ غلط ہے سب کچھ غلط نہیں ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ ٹھیک ضرور کیا جا سکتا ہے اس کو مزید پولش کیا جا سکتا ہے وہاں پہ اگر کوئی فلواز نظر آ رہتے ہیں لیکن پکے پیروں پہ اگر کوئی کرٹسزم کرے فوج پہ تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ہوا میں اگر کرٹسزم کرنا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں یہ ہوسٹائل کنٹریز کے آؤٹفٹس ہیں دشمن ممالک جو ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے میں اس کو اردو میں درہا بولنا چاہوں گا جو دشمن ملک ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر کشید کی فوج کے ساتھ ہوگی اپنے ہی گھر میں اپنے ہی پولیٹیشنز کے ساتھ تو دشمن کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے آج وہی افغانستان ہے جس کے چالیس لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا آج وہی افغانستان ہے جس کے ہر دکھ درد میں ہم لوگ شریک رہے لیکن وہ بھی اب کھڑا ہو کے پیچھے سے پشت بنا ہی اس کو جس کی ہے سب کو پتا ہے انڈیا اس کی پشت بنا ہی کر رہا ہے وہ بھی آج کھڑا ہو کے باتیں سنانا اگر شروع کر دے تو پھر حالات خراب ہیں سو یہ جو پریشر ماؤنٹ کیا جاتا ہے باہر سے وہ بھی ایک پریشر ہے جو کہ پولٹیکل سچویشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جناب پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے باہر سے ہوسٹیل کنٹریز کی طرف سے بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے وہ سرحد پہ یہاں سرحدوں پہ پرابلمز ہو یا افغانستان پریشرائز کرے یا انڈیا پریشرائز کرے یا وہ ممالک پریشرائز کرے جن کو پاکستان کے اندر انٹرسٹ جن کا بہت زیادہ ہے نایوٹ سے ان ایگٹیو وے انٹرسٹ زیادہ ہے سو وہ لوگ پریشرائز کرتے ہیں سو اس سات گھنٹے سے زائد کی جو میٹنگ تھی جو کہ کور کمانڈرز بیٹھے آج جو کہ سکیجول پر بھی نہیں تھی اس لیے بیٹھے کہ یہاں پہ سیول ملٹری ریلیشنز میں جو پرابلمز چل رہی ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے سو سات گھنٹے اگر کوئی ایک کمرے میں بیٹھیں گے سب مل کے اور سات گھنٹے گفتگو کریں گے تو اس میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے میں اس پہ کومنٹس لینا چاہوں گا اور اس پہ کومنٹس میں لوں گا جنرل لودی صاحب سے جنرل لودی صاحب جو ہے وہ سیکرٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو کنفرنٹریشن چل رہی ہے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں جس طریقے سے بلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انسٹیٹویشن کو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں جنرل صاحب تینکیو بری مچ جوائننگ می آئی ڈیڈ پوٹ مائی کوئیسٹن جی کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں جو اس وقت کنفرنٹریشن کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اور فورس فولی کی جا رہی ہے مجھ سے کیونکہ کسی کے پاس کوئی سولیڈ ایویڈنس نہیں ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے فوج والے انوالف ہیں جنرل صاحب پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو مختصر باتیں کرنا چاہوں گا ایک کو یہ کہ دیفینیشن آف اسٹیٹ کہ اسٹیٹ میں سب سے جو اپکس چیز ہے وہ کانسٹیوشن اس کے بعد وہ ادارے جو سٹیٹ کا حصہ ہیں جس میں اگزیکٹیو ہے لیجسلیچر ہے جو ڈیشری ہے اور آج کل میڈیا کو بھی کہتے ہیں اور ہمارے جو پاکستان کے خاص حالات میں آرم فورس بھی ایک ادارہ ہیں جو کہ مل کے یہ سٹیٹ بنتی ہے تو اس لیے جب کوئی کہے سٹیٹ بدن ای سٹیٹ تو وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پھر ان میں سے کسی کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سٹیٹ تو یہ تمام چیزیں ملا کر ہوتی ہیں اور آگے سے تو کوئی ایک جو ادارہ ہے ان میں سے وہ اپنے آپ کو سٹیٹ کا نقب بھی دے سکتا یہ بات یہاں پر میں ختم کرتا ہوں دوسری بات کہ دیکھئے کانسٹیوشن اور قانون ایک اپنا رافتہ بناتا ہے اور اپنے رافتہ بناتا ہے جو پبلک کی پریرائی ہے یا پبلک کا پیار ہے وہ ایک اپنا الگ رافتہ چلتا چلا جاتا ہے اور کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کی زیادتی دوسرے پرہاوی ہو جائے میں آپ سے شوٹی تھی مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام قادری تھا اس نے ایک گورنر کو قتل کر دیا تھا اب جب وہ جاتا تھا تاریخ بغت میں تو لوگ اس کے جپھییں ڈالتے تھے پیار کرتے تھے لیکن قانون نے اپنا رافتہ جاری رکھا اور اس کو کیپری کردار تک پہنچا ہے اور وہ قبر میں ہے لیکن آج بھی اس کی قبر کے اوپر لوگ پھول چڑھاتے ہیں بہت لوگ سینکڑوں لوگ وہاں پر آتے ہیں تو یہ واضح میں کر دینا چاہتا ہوں کہ قانون اور کانسٹیوشن اپنا رافتہ بناتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کی پیزرائی اور پیار یہ الگ رہتا ہے باقی یہ کہ نمبر جو ذکر ہوتا ہے کہ یہ بیس کروڑ عوام تو سہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ٹوٹل چار کروڑ لوگوں نے ووٹ کیے تھے اور دیر کروڑ ووٹ جیتنے والی پارٹی کے نمبر میں آئے اس کو بھی یہاں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر بیس کروڑ عوام سمجھے جائیں کہ یہاں پہ بیس کروڑ عوام جو کہ بیس سے بھی زیادہ تو اگر بیس کروڑ عوام میں سے چار پلس مائنس چار کروڑ پلس مائنس لوگوں نے ووٹ ڈالے اور جو جیتنے والی پارٹی تھی اس کو اس کو میرے خیال میں کتنے ووٹ پڑے ہوں گے دیر کروڑ سوا کروڑ تو اگر سوا کروڑ دیر کروڑ ووٹ پڑے ہیں تو بیس کروڑ کا نام لیا جا سکتا ہے پہلا تو سوال یہ ہے دوسرا سوال دوسرا سوال جلسہ میں سارے کٹھے کر دیتا ہوں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جاری ہے تیاریاں کی جاری ہیں کہ ایک نیب ایکٹ میں ترمیم کی جائے اور نیب ایکٹ میں ترمیم کرنے کا مقصد سب کو پتا ہے کہ ایک پرسن ایک پرسن کی سنٹرک کام ہو رہا ہے نواز انوازشریف سنٹرک کی ساری بات چل رہی ہے کہ نیب ایکٹ میں بھی ترمیم کی جائے پہلے سکسٹی ٹو سکٹی ٹری میں ترمیم کروائی گئی اب نیب ایکٹ میں ترمیم کرائی جائے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تیاری بھی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف کے جو اختیارات ہیں اس میں کمی کیسے کی جا سکتی ہے یا اس میں جو آرمی ہے اس کا جو بجٹ جو استعمال کر رہی ہے آرمی یا بجٹ کو کس طریقے سے ڈسپرس کرے گی آرمی یا کس طریقے سے اس کو جناب اس کو دیا جائے گا بجٹ اس کے سارے جو ہیں طریقہ کار جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز دیکھے گی سو دو یو تنگ کہ یہ سارے قوانین جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہیں نمبر ون نمبر ٹو اگر یہ ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے نمبر گیم تو ہے حکومت کے پاس وہ یہ قوانین بنا بھی سکتی ہے لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا میں اس کے امپیکٹ کا آپ سے جواب چاہوں گا ایک چھوڑی سی بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتا ہوں جی جنرل لودی میرے ساتھ موجود ہے اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال ان کے سامنے کے سامنے رکھا تھا کہ جس طریقے سے کوششیں کی جاری ہیں یا سوچ بچار کی جاری ہیں یا تیاریاں کی جاری ہیں کہ آرمی کی چیف کے اختیارات میں کمی کر دی جائے اور جناب جو فوج اس طریقے سے بجٹ استعمال کرتی ہے اس کا طریقہ کار یا اس بجٹ کی اپروول یا اس بجٹ کی ڈسپرسمنٹ جو ہے وہ سب جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کی نظر سے گزریں گے تو پھر جائے کام چلے گا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جنرل صاحب یہ تین و تین بات ہے اپنے کی یہ چھوڑی سے الگ لگے ایک نیب والی بات ہے ایک بجٹ والی بات دیکھیں نیب ایکس میں اصولی طور پر میں ازاتی طور پر اسی چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ اصحاب سب کا ہونا چاہیے لیکن پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کیا کوئی ایسے دارے ہیں جن کا اپنا بڑا سخت اصحاب کا نظام محضید ہے اگر اس میں آپ کو کوئی سکم نظر آتا ہے اس کو بہت مضبوط کر دی یہ کچھ کر لیں جیتے جوڈیشری ہے ان کا آپ کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشن کانسل ہے آرمی میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آرمی آپ کو بتائے کہ ہر سال کتنے کورٹ مارشل ہوتے ہیں کہ جوہات کی بنا پر یہ اس بات کو اس پر زور نہ دے میں بلکہ آرمی کو کہوں گا تو وہ چیز سامنے لے کرنا دیکھئے کوئی طرح نہیں ہے اگر نیب کے زمرے میں لے آئیں میں جوڈیشری کی بات نہیں کرتا آرمی کی بات کرتا ہوں لیکن پھر جو نیب کا چیرمین ہے اس کو حکومت اور اپوزیشن پھر الیکشن نہیں کرے پھر اس کا الیکشن کا طریقہ بڑا شفاف کوئی اور ہوگا مثال کے طور پر اگر انصاف دینے والا کوئی بھی ادارہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کے ہیڈ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے کیف جسٹسز یا سپریم جوڈیشن کانسل کے پاس ہونی تھی ہے صرف ان لوگوں پر اتبار کیا جاتا ہے کہ جو ایک میٹرل بندہ لے کر رہیں گے یہ اگر کر لیں تو مجھے ذاتی طور پر کوئی طرح آرمی ہے جہاں تک بجٹ کی بات ہے بجٹ میں دو تین قسم کا بجٹ ہوتا ہے ایک وہ بجٹ ہے جس میں آرمی کے یونی فارم بنتے ہیں آرمی کو راشن ہوتا ہے آرمی کی یہ چھوٹے ویپنز اور بندوقیں اور گولیاں بھلے میری طرف سے پلکل ان کو واضح کر دیں ان کو دکھا دیں کہ یہ ہے کچھ آرمی کا بجٹ ایتے ہوتا ہے جس میں وہ کوئی اپنا کہ دشمن کو ان اڈواب پتانا چلے کہ ہم کس قسم کے ویپنز دیکھ رہے ہیں کس قسم کے ویپنز کو اب پر ہم ٹریننگ کر رہے ہیں ملکل ٹھیک تو وہ علاقہ ہے اور پھر کچھ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آئی ایس آئی اور ایم آئی بغیرہ کرتے ہیں اس کو تو قتل نہیں آگے کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو پھر ساری چیز چٹا کٹا کھولنے کے چیف دیکھیں اگر آپ کمپیلٹیبلی دیکھیں اگر کوئی ادارہ اس ملک میں چل رہا ہے تو آپ نے خود کہہ دیا چلے جو بھی صرف میں یہ نہیں کہتا اگر کوئی بھی ادارہ بہتری کی طرف بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے اس میں آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں مثال کے طور پر جن اداروں میں ان کی انٹرفیرنس ہے جیسے پولیس ہے جیسے اور میک میں ہیں ان کے اگر حالت آپ دیکھ لیں تو پھر وہ کیسے کہہ دکھتے ہیں اس میں بھی ہم انٹرفیر کرنا چاہتے ہیں بھئی آپ اس کو پولیس بنانا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک میں میرے خیال میں جنرل صاحب دو چیزے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اگر پولیس کو تو سوچنا تو یہ چاہیے کہ پولیس جو ہے جو ایک ٹپیکل لائن جو یوز کی جاتی ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کیا جانا چاہیے پولیس کو تو تو اگر جی ایچ کیو کے طریقہ کار کے مطابق اگر چلایا جائے تو میرے خیال میں آٹومیٹکلی ڈی پولیٹسائز ہو جائے گی جی اور جو چیف کے اختیارات چیف آف آرمی سٹاف کے اختیارات میں کمی کی بات کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار میرا ذاتی خیال یہ ہے تو ایک ڈیفرنٹ ہونا چاہیے کہ جناب جو بھی سینئر موسٹ جو لوگ ہیں جو جنرلز ہیں ان کو فوج خود ہی ان کو سامنے لے کے آئے اور انہی میں سے دو جو جنرلز ہیں ایک کو چیرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے اور ایک کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے ایک تو آپ نے مجھے بات کی بلکل درست کی بیروکریسی پولیس لوڈ جوڈیشری پوری جوڈیشری اس کو بلکل آرمی کی لائن پر ہونا چاہیے کہ اس کا ٹاپ کا بندہ آپ الیکٹ کر دیں اس کے بعد چھوڑ دیں کس کی پرموشن کرتے ہیں کس کی کام پوسٹن کرتے ہیں یہ کر دیں تو چھوڑ سوچ و بچار ہو رہا ہے جنرل صاحب یہ کر دیں تو اچھا وہ جو سوچ و بچار ہوئی میں آپ ایک ایک آگے بھی میں آپ کو میں تھوڑا سے آگے بھی اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ بھی آپ کی نولیج میں لانا چاہوں گا کہ یہاں پہ تو مزید سوچ و بچار یہ ہو رہا ہے منسٹری آف لاو میں کہ جنرل سے لے کے برگیڈیر تک کی جو پرموشن ہے اس میں بھی پارلیمنٹیرینز کا اختیار ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دوں یہ جو بات اڑی ہے نا یا یہ جو بات آئی ہے میڈیا میں یہ بیسیکلی ایک ڈیورجنری ٹیٹک تھی یہ جو بہت بڑی بات آج انہوں نے کر لی ہے نا اور آج دو تین طرح مہین کر لی ہیں یہ بیسیکلی اس کے لیے کور اپ تھا تاکہ لوگوں کی جو ادھر ہو جائے وہ کہ اوہو اتنی بلی چیز ہونے والی ہے اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ نکل جائے یہ جن چیزوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہونے والی اس لیے کہ پوری عوام کھڑی ہو جائے گی کہ کیا آپ اس کو فوج کو پولیس بنانا چاہتے ہیں اتنا انٹرفیر کرنا چاہتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ فوج اس قسم کی انٹرفیرنس وہ لے گی بھی وہ جائے گی تب کے پاس اپیل کرے گی سپرین کورٹ میں اپیل کرے گی کہ یہ کچھ نہیں کر رہی ہے جب ایک اچھی کاتھی چال رہی ہے انسٹیوشن اس میں آپ کیوں اس کو باقیوں کے برابط نیچے کر کے لانا چاہتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک دیورجنی ٹیکٹکسی یہ ہونے والی چیز نہیں ہے لیکن اس کی طرف تو جو موضوع کرا کے انہوں نے کچھ اور کرا لیا اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کور کمانڈر کانفرنس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے جی پلیز جی ایک تو یہ بات کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس ہمیشہ سے مہینے کے پہلے منگل میں ہوتی ہے جی اور اس لحاظ سے یہ کوئی سپیشل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایس پی آر نے اس کو سپیشل کور کمانڈر کانفرنس قرار نہیں دیا ذرائع کی بات ہوئی ہے آئی ایس پی آر میں رکر اس میں نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا اس کے بعد یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس لیکن آئی ایس پی آر میں تو کوئی بریف بھی نہیں دیا جی میں بھی آ رہا ہوں اس بات کور کمانڈر کانفرنس نوملی نو سے دس بجے شروع ہوتی ہے ہر کور کمانڈر کانفرنس اور تین سے چار بجے ختم ہوتی ہے دورانیا یہی چھ سات گھنٹے کا ہوتا ہے یہ بھی کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہر منگل کو تیجی بھی چمبے کی بات نہیں دیکھنے یہ کہ چمبے کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر میں اس کا کوئی وہ بیانیاں ایشو نہیں کیا جی اب اس کی دو وجوات ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ مزید کسی چیزوں کے اوپر ڈیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اتنی سیریس بیانیاں دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر غور فکر ہو رہا ہے میرے اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ کافی ساری چیزیں جمع تھی اور جب وانستان کی طرف سے بھی پہلے ایک کیپٹن صاحب کو شہید کیا تھا آج ایک جی سیو کو شہید کر دیا ہے ادھر سے انڈیا کی طرف سے بھی آ رہا ہے تو بڑے مخدوش جو انا وہ حالات ہیں تو اس میں میرے خیال ہے کہ ذرا لمبا زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت تھی اس لیے شاید اور اس کو لمبا کیا جائے میں ویسے اپنا انیلیسز دے دوں اس کا لمبا سے کیا مراد میں نہیں سمجھا آپ کی بات مطلب یہ کہ آج کور کمانڈرز کو کہاو کہ آپ یہی رہیے کل ہم اس کو جاری رکھیں گے یا یہ کہ شام کو ایک اور بیٹک ہو جائے اور تاکہ اور بھی بات دفت کر لی جائے کیونکہ ابھی تک بیانیہ نہیں آیا ایک سیس جنرل صاحب میں پوچھنا چاہوں گا میں اس کو ریپیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ ویورز نے یہ بات نہ سنی ہو آپ کی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کور کمانڈرز کی کانفرنس آج سات گھنٹے پلس مائنس ہوئی اتنے دورانیاں اس کا جاری رہا وہ کل بھی ہو سکتی ہے دوبارہ جی کیونکہ بیانیہ نہیں آیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے رات کو بھی وہ بیٹھے ہو اور چونکہ آپ کی خیال میں ابھی بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں جی کیونکہ ابھی تک آئی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس ختم ہوگی ہے درائے نے ضرور کہا ہے میں نے آئی ایس پی آر کا اس وقت تک آپ نے کہنے کا مطلب ہے کہ کور کمانڈرز ابھی بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی بیٹھے اس کے بات کے انکانات ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب نیکسز ہو گیا انڈیا کا اور امریکہ کی انٹیلینس اور انڈیا کی انٹینشن جب یہ مل جائیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑی برائی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقہ صرف غنی نے اپنے جو ان کے پریزیڈنشل انہوں نے اشیو کیا ہے جب بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ویریفائیبل کسن کی ہم چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان پر کیا عامل درامل ہوتا ہے اس پر بھی کوئی زیادہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بینیاں نہیں ہے جس طریقہ تکے کہ وہ کیا ہے وہ باتیں بھی ہیں اور آپ اندر کے خلف شعار جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سب کی بڑی مطیبت ہے ایک منٹ جنلی صاحب میں اس پہ آتا ہوں اندر کے خلف شعار جو ہیں ان کی طرف آتا ہوں لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر انڈیا جو ہے اور افغانستان جو ہے وہ مل کر پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے یا ایک تھرٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے تو اس میں پھر جو ہماری اندر وہ اگر کوئی دشمن جت بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضبط و گریبان نہ ہو جائیں اس وقت تک فوج کی سوجو جو ہے بٹ نہ جائے جب تک اس وقت تک فوج کے اوپر قابو پانا مشکل ہے یا اس کو درپ پہنچانا مشکل ہے تو وہ اس گھات میں ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مدرے ہو جائے اب دیکھئے کہ سبر کیا ہو جائے سوری آخری ورڈ آپ نے کیا یوز کی ہے جن سر بھئی جب آرمی کی سوجو بٹ جائے اور یہ کسی اور طریقے سے اندرونی طور پر زیادہ ملافظ ہو جائیں تو سب جو ہے نا وہ اپنا کام مزید اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جو بیرونی صحبوتیں ہیں تو ات کے لیے جو آپ کو سبر نظر آ رہا ہے اور کچھ لوگوں میں بڑی بے سبری ہے کہ کہاں تک برداشت کریں گے کیا کریں گے لیکن میں تمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضی یہ ہے کہ جو بیشری کا سبر قابل ستائش ہے عوام کا ایک بہت بڑا جو جمع غفیر ہے ان کا سبر قابل ستائش ہے اور جو یہ بڑی ویسے بڑی آپ بڑی آئی ویڈ سے کہ بڑی رونٹے کھڑے کر دینے والی بات کر رہے ہیں آپ کہ دیکھیں باہر کی سیچویشن یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان مل کے ایک تھرٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے اور ادھر یہاں پہ انٹرنلی جو حالات ہیں وہ باہر کی جو تھرٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے بلکل یہ یہ ہے تلطلہ تو اگر وہ باہر کی تھرٹ کو انٹرنل جو سیچویشن ہے پولیٹیکل سیچویشن جو باہر کی تھرٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اندر کے جو لوگ ہیں وہ باہر کی تھرٹ کو سپورٹ کرنے کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور اتنی ایکسٹریم تک جا چکے ہیں تو بیٹ بینز کہ پھر ان کے نزدیک جو اندر کے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ تو کرسی ہوئی کرسی ہوئی لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دانت کا کوئی دشن کے ساتھ ملکہ یہ کام کر رہا ہے پھر یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اندر کے جو لوگ ہیں وہ بچارے استعمال ہو رہے ہوں بلکل یہ اس کا انکام بہت زیادہ ہے جو بھی آپ نے بات کی ہے اور اس لیے میری یہ اپیل ہے لیڈرشپ پہ اور میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ میری ات بات کو وہ تمجھیں کہ وہ جو بار بار اشارے کنائیے کرتے ہیں مربانی کر کے اس پہ بعد آ جائیں اپنا ضرور جیسے کہتے ہیں فیس کریں آپ نے جیسے کہا اور ضرور اپنی پاپولیٹی شو کریں لیکن یہ میں بتا دوں کہ ان کے جتنے مرضی پاپولیٹی ہونے سے جو قانون ہے اس سے راستہ چلتا رہے گا اور یہ اسی طریقے سے اگر ہم رہے تب بات بنے گی لیکن آپ تو کہہ رہے جو قانون ہے وہ اپنا راستہ چلاتا رہے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی پاپولیٹی شو کرتے رہے وہ جو ان کا حق بنتا ہے لیکن قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا رہے گا میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے وہ جناب اپنی جو جنگ ہے وہ جو عدالت کا مقابلہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے بل جائے اس کے سامنا کہا جائے مقابلہ کہتے ہیں یہ عدالت کا کرتے رہیں گے اور اس طرح اور جو قوانین انہوں نے بنانے ہیں یا قوانین میں جو چینجز کرنی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے اردگرد گھوم رہی ہیں ذات کے اردگرد گھوم رہی ہیں جو میاں نواز شریف سنٹرک قوانین ہیں وہ بناتے رہیں گے تو پھر اس سیچویشن میں پھر مطلب کہ اس ایک کیچ ٹوینٹی ٹو سیچویشن تو پھر یہ پھر تو یہ کہا جائے اگر کہ میاں نواز شریف صاحب یا کچھ پولٹیشن پاکستان کے اندر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومانہ طور پہ استعمال ہو رہے ہیں تو غلط تو نہیں ہوگا ہاں نہیں میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات کمجھ نہیں چاہیے جو آپ کر رہے ہیں تقریباً وہ ٹھیک ہے اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ عوام نے مختصرد کر دیا یا عوام کا فیصلہ اور اسٹری کا فیصلہ دیکھیں جو تو تاریخ ہے مجھ سے فیصلہ بھی دیا نہیں ہے تاریخ تو اپنا فیصلہ دے گی پانچ دس پندرہ دیل سال کے بعد عوام نے بھی اپنا فیصلہ نہیں دیا ہے یہ جو این اے ون پنٹی ہے یہ کوئی عوامی فیصلے کا قاتل نہیں ہے عوام کا فیصلہ پتا چل جائے گا اور اس کے باوجود بھی اگر عوام کسی کو چاہیں جتنا مرضی چاہیں لیکن اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو چاہے وہ بیس کرون کے بیس کرونے ووٹ لے لے تب بھی قانون اس پر لگو ہوگا یہ بات سمجھنے کی ہے اور پیار محبت اپنی جگہ اور جو باقی کام ہے اپنی جگہ آپ مجھے پوری دنیا میں کوئی مثال دے دیئے کبھی کہ ایک ایسا شخص آپ کے خزانے کا محافظ ہو جس پر خود پیسوں سے ریلیٹڈ جوانا اعظامات اور ملزموں پر اعظام لگ چکا ہو تو مجھے نہیں پڑا یہ کسی ملک میں ایسا آسکتا ہے اس کے باوجود اگر جو بیٹری خاموش ہے اگر باقی ادارے خاموش ہیں اگر عوام کا ایک بہت بڑا ایکشن خاموش ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھی مسئلت کے خاموش ہیں وہ ایک چھوٹی برائی کو قبول کر رہے ہیں بڑی برائی کو بچانے کے لیے کیونکہ اگر یہ آپ کے بڑھ گئے تو دشمنل سے اتنا فائدہ اٹھائے گا کہ آپ کا ایک سیکھ بجھا دے گا جس طرح ذکر کوئی اور کیا کرتا ہے تو اللہ نہ کرے وہ تائم آئے تو یہ جو آپ صبر دیکھتے ہیں ایک چیز میں ٹھیک ہے آپ نے کہا جی جو صبر دیکھا جا رہا ہے جو پیشنس شو کیے جا رہے ہیں فوج کی طرف سے وہ اس کے کوئی ریزنز ہیں اور وہ ریزنز آپ نے ون ٹو ٹری آپ نے منشن کر دیئے میں صرف تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا ایسی سیچویشن میں ہوتا یہ آیا ہے کہ جیسے ہم نے نائنٹین نائنٹینائن میں دیکھا کہ انسٹیٹیوشن نے ریاکٹ کیا جب مشرف کو میاں محمد نوازشریف صاحب نے نکالا کیونکہ کونسٹیٹیوشن آئین اجازت دیتا تھا میاں محمد نوازشریف صاحب کو کہ وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نکال بھی سکتے ہیں تو کیا ایسی سیچویشن تو نہیں کوئی ڈیویلپ ہو رہی یا ہو سکتی کہ جس میں میاں نوازشریف صاحب کی حکومت جو ہے اس وقت وہ کوئی ایسا سٹیپ لے لے دوبارہ نائنٹینائن والا دیکھیں میرا دالہ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ سبق سیکھا ہونا چاہیے اور لو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سبق نہیں سیکھتے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو باقی انسٹیوشن انہوں نے بھی ایک سبق سیکھا ہے اور ایک سبق تو یہ سیکھا ہے کہ اس کھیر میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن مجھے ایک چیز کا خرچہ ہے وہ تو ٹھیک ہے جن صاحب مجھے میرا خرچہ سن لیں میرا خرچہ سن لیں بڑی سیریس میں بات کرنے والا ہوں مجھے ایک چیز کا خرچہ ہے کہ اگر کسی کو کورنر کر کے مجبور کر لیا گیا کہ آپ یہ کام کریں تو پھر یہ سننے لوگ کہ پھر کام ایسے نہیں ہوگا جیسے پہلا ہوتا رہا ہے پھر خدا نہ خاصا وہ کام کسی اور طریقے سے ہوگا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت کے لیے آئے میں اس کی دعا نہیں کر رہا نہ میں اس کی خواہش رکھتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ غلطی کرنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سب نے سبق سیکھا ہوئے اپنا اپنا اور سب اپنا اپنا سبق سیکھ کر رہے ہیں جن صاحب میں جو آپ کی بات بڑی کلیرلی آپ نے کی اور میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر میں آپ کی بات کو غلط ریپیٹ کروں تو مجھے کریکٹ کر دی گا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی اپنا اپنا سبق سیکھا ہوا ہے فوج بھی کوئی ایڈونچرزم نہیں کرنا چاہتی نہ اس پرود میں اور سیاستدان جو ہیں وہ بھی اپنا سبق سیکھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے نائنٹی نائن والا کوئی انسیڈنٹ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے دونوں سیاستدان بھی اور ملٹری بھی وہ اپنا اپنا سبق سیکھے ہوئے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں آپ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نائنٹی نائن والی سیچوئیشن دوبارہ ہوئی اگر تو جس طریقے سے پہلے ٹیک آورز یا مارشللاز لگتے رہے ہیں اس قسم کا مارشللہ اب نہیں لگے گا آپ اس کوئی خواہش نہیں کر رہے لیکن اس قسم کا پھر مارشللہ نہیں لگے گا اب اگر لگے گا تو کسی اور قسم کا لگے گا اور یہ روتھلس یہ میرا خدشہ ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جنل صاحب نے وقت نکالا اور میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا میں پھر وہ چیز جو ہے میں نے کل شروع کی تھی کہ جو ہماری ایکنومکل سیچوئیشن ہے اس کے بارے میں بات ضرور کروں گا معذرت چاہتا ہوں کہ آج اس کو کونٹینیو نہیں رکھ سکا کل انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کو سامنے لے کے آؤں لیکن جنرل صاحب نے جنرل لوڈی صاحب نے جو کہ سابق سیکرٹری دفاع رہے چکے ہیں انہوں نے ایک بات بڑی کلیر کر لی موسیقی